بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک چیز ہم لوگوں کو ہمیشہ سے سمجھنی چاہیے کہ دجال کا فتنہ جتنا خطرناک ہے اتنا ہی ہم اس فتنے کو سمجھ نہیں پاتے یہ فتنہ کو چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو آخر ہم کیوں ابھی تک غفلت کی نید میں سوئے ہوئے ہیں ایک ایک چیز حدیث میں ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے پہنچا دی ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو پھر بھی سمجھنے سے کاسی رہے ایک ایک حدیث ہمیں پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی ہم غفلت کی نید میں سو رہے ہیں ہم سو رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اسی طرح حال ہی میں سمسن کارٹون میں جو پیشن گوئیاں اور آنے والے حالات پر جس طرح اس شیطانی تنظیموں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں اس پر جو معاملہ حقیقت ٹی وی آپ کو آج بتا رہا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے یہ جو آپ کو زومبی کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جس میں انسان انسانوں کو کھاتے ہیں یہ کوئی عام کانسپٹ نہیں ہے یہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے سمسن کارٹون میں ہر کچھ عرصے بعد ایک چیز کو ہر لحاظ سے ہائلائٹ کیا جارہا اور بڑی پلاننگ کے ساتھ جس پر یہ شیطانی تنظیم میں کام کر رہی ہیں وہ کیا ہے سمسن کارٹون میں کئی سال پہلے ایک پیشن گوئی دکھائی گئی تھی جس پر خفیہ طریقے سے کام شروع کر دیا گیا ہے اور وہ کیا چیز ہی اس کو سمجھ لیں وہ اہم ترین چیز ہے کینیبلیزم یہ کیا چیز ہے کینیبلیزم کہتے ہیں کہ انسان انسانوں کا گوشت کھائے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کی انہوں نے تیاری کر لی ہے انہوں نے اس کا وائرس تیار کر لیا ہوا ہے یہ پہلے چیز کو تیار کرتے ہیں پھر اس کو کارٹونز اور فلموں کے ذریعے متعارف کرواتے ہیں سمسن کارٹون کی ایک چیز ہم آپ سے شیئر کریں اس میں دکھایا گیا ہے کینیبلیزم نیو گولڈ یعنی آنے والے وقتوں کے اندر یہ آپ کو گولڈ سے زیادہ مہنگا ہوگا یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کو سمجھے انسانوں کے اندر یہ ایسا وائرس داخل کر دیں گے جس سے ہم زومبی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کھائیں گے اور انسان کی خوراک دوسرے انسان کو کھانا ہوگا یعنی ایک انسان کو اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے انسانوں کا ہی گوشت کھانا ہوگا جو بہت مہنگا ہوگا اسی لئے اس کو گولڈ کر کے دکھایا گیا اب حالی میں سمسنز کارٹون میں اس بات پر بار بار اپیسوٹس بن رہی ہیں جس میں انسانوں کو کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے ایک قسط آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کارٹون کا مین کریکٹر ہومر کچھ کٹ رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کی انگلی کٹ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی انگلی کو پکا کر کھا جاتا ہے اور اس کو اتنے مزے کی لگتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹنا شروع کر دیتا ہے اور کٹ کٹ کر کھا جاتا ہے اور پکاتا جاتا ہے پکاتا جاتا ہے ایون اپنے داند کو بھی نکالتا ہے اور کھا جاتا ہے اسی طرح وہ اپنا بڑا ہوا پیٹ بھی کٹا ہے اور پکا کر کھا جاتا ہے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ پہلے اپنی ایک ٹانگ کھاتا ہے اور اس کی بیوی اس کو یہ سب پکاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دوسری ٹانگ بھی کھا جاتا ہے اس کے بعد مکمل خود کو کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اب یہ امریکہ سے لے کر پوری دنیا کی سوسائٹی میں لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے زومبی پر بے شمار فلمیں بنائی اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کانسپٹ ہوتا کیا ایسی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں پہلے انہوں نے اس کا وائرس تیار کیا اور اس کے بعد اب دنیا کو کانسپٹ دے رہے ہیں اور پوری دنیا کو فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے کارٹونز کے ذریعے ایسا ایسا تیار کیا جا رہا ہے کہ انسان انسان کو کھائے گا اور بڑا مزے کا لگے گا یعنی آپ اس کارٹون میں دیکھ لیں کہ جب وہ مین کریکٹر کھاتا ہے اپنی انگلی کو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ برا ہے وہ اتنا مزے کا اس کو لگتا ہے کہ وہ باقی اپنا جسم بھی کھا جاتا ہے یہ معاملہ چلتے رہے اور اسی طرح ہوتا رہا اب حال ہی میں انہوں نے خفیہ طور پر کئی ایسے ایکسپریمنٹس کیے ہیں انسانوں پر جس کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور عام انسان اگر انسان کا گوشت کھائے تو اس کو بہت برا لگے گا مگر یہ انسان کے جسم کے اندر چپ کے ذریعے ویکسین کے ذریعے پولیو کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں بارکوڈ کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ریٹا نامی ایک خاتون نے ریسرچ کی ہے جو البانیا یونیورسٹی سے ایم پی ایس کر رہی ہے کلینیکل سائیکالوجی میں اس نے بتایا تھا تحقیق کر کے کہ فاس فوڈ کھانے کے وجہ سے انسانوں کے اندر ہمجس پرستی تیزی سے پھیل رہی ہے اور سپائسی مرچیں اور زیادہ فیٹ والے کھانے کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر ہمجس پرستی پھیل رہی ہے دنیا کی پوری فوڈ کمپنیاں کون کنٹرول کرتی ہیں یہی لوگ کنٹرول کرتی ہیں اب آپ گھور کیجئے کہ آپ کو ایک ہی شہر میں ہر تھوڑے وقفے کے بعد مکڈانلڈ، کیف سی، ہارڈیز اس کے علاوہ آپ کو بے شمار برگر کینگ سے لے کر ہر طرح کے دوسرے برگر کینگ سے نظر آتے ہیں ان کو کون کنٹرول کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے یہی ہیں ایک طرف یہ پوری دنیا کے اندر ہمجس پرستی پیدا کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر تیزی سے لوگوں کو ہمجس پرست بنا دیا ہے پھر اس کے بعد لاؤس لے کر آ رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ لاؤ لے کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر لے کر ہیں الحمدللہ پاکستان بچا ہوا ہے یورپی یونین امران خان پر پورا پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ اس لاؤ کو پاس کروائیں امران خان نے انکار کر دیا ہے لیکن وہ باز آنے والے نہیں ہیں اسی طرح اب انہوں نے اس کارٹون کے اندر جو چیز دکھائی ہے اس لئے انہوں نے دنیا کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے آنے والے وقت کے لئے یہ چیزیں کھانی ہے اور آپ کو مزہ کی لگیں گی اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے خدارہ آپ دجال کے فطرے کو پڑھیں کتابیں مگوائیں خود پڑھیں اس کو سمجھیں ریسرچ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ فطرہ کتنا خطرناک ہے جتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں ڈرایا ہے اتنا ہی ہمیں اس سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہم سمجھ سے ہیں دور بھاگنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہوگا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں